تھرڈ کی واقعہ واقعہ میں جادو ہاں جادو سے بھی ہو سکتا لیکن جادو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں ان سمٹمز کو ہم دیکھیں جیسا کہ بہت زیادہ ڈراؤنے خواب کا کنٹینیوزلی آنا دل کا اچانک محبت کا نفرت اور نفرت کا محبت میں تبدیل ہو جانا زندگی کی خواہش خودخوشی کی طرف تل جانا اور خودخوشی کی خواہش اچانک زندگی سمجھ رہا اچانک مزاج کا تبدیل ہونا ہمیشہ سے کسی ایک آزا میں کنٹینیوزلی درد ہونا ایک آج سار دکھرا تو کنٹینیوزلی سال آس سال دکھرا ہے کنٹینیوزلی درد ہونا تو یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ جادو ہیں تو آپ اس کے لئے کسی اچھے راکی یا مالش کے پاس جائے اور اس سے علاج کروا ہے لیکن فرسٹ میڈیکل تیش کروا لیں سیکنڈ سائیکیٹرک کاؤنسلنگ کروا لیں تھرڈ جب یہ دونوں میں پتا چلے کچھ بھی نہیں تو پھر آپ جائے اس لئے کہ ایسی بیماریاں میں نے خود دیکھی ہے جس کے اندر سائنٹیفک کوئی آپ وہی نہیں سکتے ایک بچی ہے اس کو جب بھی بیچاری مو کھولتی ہے اتنا بالوں کا گچھا نکلتا ہموں میں سے پھر نکلتا ہے پورے دن میں اتنے بال جمع ہوتے ہیں پھکنا پڑتا ہے لے جائے کنٹینیوز نکلتے ہیں انسانی جسم میں بال پیدا ہو کے مو سے کیسے نکلیں گے بیماری یہ بیماری کوئی فیزیکل نہیں ہے شیعاتین کی طرف سے اس طرح یہ خاتون ہے وہ صرف پڑھتے ہیں جب پڑھنے بہت اشار تھے ٹینت میں ٹاپ میں آئے تھے میرٹ لیکن اب الیونت میں جب بھی پڑھنے بیٹھتے تو آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے سائنٹیفیکل ہی آنکھوں میں کوئی پراؤلم نہیں ہے آنکھوں کوئی چشمہ بھی نہیں ہے فیزیکل کوئی علیس نہیں ہے سر میں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن پڑھنے بیٹھے تو خون نکلتا ہے باقی ساری چیزیں پڑھو ٹی وی دیکھو کچھ نہیں ہوتا لیکن بکس سلیبس کی پڑھنے بیٹھے تو خون نکلتا ہے کسی نے حسد کی بنیاد پر جادو کر جائے گی بچی اچھا پڑھتی ہے حالت یہ کہ جب ایڈوکیشن کی نہیں کریں گے تو آنکھوں سے خون پیشاب میں خون جس کو ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ خون ہے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ بلڈ ہے لیکن باڈی میں خون کی کوئی کمی نہیں صحت بلکل اچھی ہے لیکن جب پڑھنے بڑھتے خون نکلتا ہے آنکھیں پوری لال ہو جاتی ہیں تو ظاہر سی بات یہ کیا ہے یہ کسی نہ کسی نے جادو کیا ہے تو لہٰذا اس کے کچھ سمٹمز ہیں میں یقین ہنڈر پرسنٹ ہی چیزیں نہیں بتا سکتا ہوں اس لیے کہ یہ علاج اور مالجہ دکٹر اور پیشنٹ کا معاملہ ہوتا ہے جو لوگ اس فیلڈ کے مہارت پر مہار ہوتے ہیں میں اس فیلڈ کا مہار نہیں ہی یاد رکی میں لوگوں کی علاج کرتا ہوں میں صرف ایک گائیڈ لائنگ دے رہا ہوں میں ایسا گائیڈ ورک کر رہا ہوں کوئی میں پاس علاج کے لیے آ جائیں گے تو میں نہیں کر پا ہوں ایسا گائیڈ میں کھڑا ہوں تاکہ میں رائٹ ڈائریکشن بتاؤں جب ڈائریکشن پر آپ جائیں گے تو وہاں بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ علاج کروا سکتے ہیں تو آپ کے رائٹ کائنڈ آف پسن کو تلاش کیجئے جو آپ کا خوران حدیث علاج کریں خون کا باڈی سے ایکسس میں ضائع ہونا جیسا کہ ہیس کے علاوہ خون بہت زیادہ کسر سے بہنا بہت زیادہ بواسیر ہو جانا جو کہ بالکل ابنورمل ہے کھانے میں بھی اتیاز سب کچھ ہیں تو میں کہوں گا آپ ایک بار کسی مراکی کے پاس جا کے رقیہ شرعی دم کروا لیں انشاءاللہ عزیز اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوں گا تو علاج ہو جائیں گا نہ ہوں گا تو پھر آپ میڈیکل ہی تو ٹیسٹ کروائی رہے ہیں اس کو آپ کنٹینیو سرکھیں